اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وماغفرتہو ثابت بن قیس غزوہ بدر میں شامل صحبی ہیں ان کی کنیت ابو محمد ہے نام و نصب ثابت نام ابو محمد کنیت قبل خزرج سے ہیں سلسلہ نصب یہ ہے ثابت بن قیس بن شماز بن زبیر بن مالک بن امرال قیس بن مالک اغر بن نالبہ بن قعب بن خزرج والدہ کا نام معلوم نہیں اتنا معلوم ہے کہ خاندان تیز سے تھے اسلام ہجرت سے قبل مسلمان ہوئے غزوات اور دیگر حالات آنزز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو خیر مقدم کے لئے تمام شہر امنڈ آیا تھا اس موقع پہ حضرت ثابت نے جو خدبہ دیا اس کا ایک فکرہ یہ تھا یعنی ہم آپ کی ہر اس چیز کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی جان اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہم کو اس کا معافضہ کیا ملے گا آنزز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تو تمام مجموع پکار اٹھا کے ہم سب راضی ہیں غزوِ بدر میں شریک تھے قاطبِ وحی آپ دربارِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاطبین میں سے ہیں فضل و کرم بخاری میں ان سے ایک روایت منقول ہے اور بھی چند حدیثیں ہیں جن کو حضرت عنز بن مالک عبد الرحمن محمد بن قیس نے روایت کیا ہے اہل وآیال عبداللہ اسماعیل بیوی کے نام جمیلہ تھا جو عبداللہ بن عبی بن سلول سردار خزرج کی بیٹی تھی وفات بارہ حجری میں مسلمہ قذاب سے مقابلہ ہوا ثابت اس میں شریک تھے آنس نے آ کر کہا چچا یہ لڑنے کا طریقہ نہیں ہے لوگ آنزز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں لڑتے تھے اس کے بعد اٹھے اور خندق کھوٹ کر نہیت پامردی سے لڑے اور آخری شہادت حاصل کی حوالہ جات اصحابہ ایک بٹک تین سو تین بخاری حدیث نمبر چھہزار تین سو اٹھائیس تبری چار بٹے ایک ہزار آٹھ سو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں